موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہ تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں شراب پیکر گاڑی چلانے والوں کے ساتھ سفر کرنے والوں کو بھی جانا پڑ سکتا ہے جیل زلے جگتیال میں نئی شکل کے مزید چار کرونا کیسز مہراشتہ میں کرونا کا خہر ایک دن میں چودہ ہزار سے زیادہ کیسز اور سعودی عرب میں سترہ مای سے بین الاخوامی سفر کی اجازت اور اب خبروں کی تفصیل صرف شراب پیکر گاڑی چلانے والوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ اب ہیدر آباد کی سیبر آباد ٹرافک پولیس نے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کا فیصلہ کیا ہے پولیس نے اپنے ٹویچر پیغام میں کہا ہے کہ حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے ساتھ سفر کرنے والوں کو بھی جیل جانا پڑے گا ٹرافک پولیس کی جانب سے موٹر وحیکل ایکٹ سیکشن ون ایٹی ایٹ کے تحت یہ کاروائی کی جائے گی زلے رنگہ ریڈی میں پیش آئے سڑک حاسے میں شہر بیوی ہلاک ہو گئے مانچل منڈل کے رہنے والے اٹھائیس سالہ لکشمن اور اکیس سالہ شلجہ کی شادی جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی کل وہ دونوں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی بے خابو ہو کر الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی اس حاسے میں وہ دونوں ہلاک ہو گئے تلنگانہ میں نئی شکل کے کرونا وائرس کے مزید چار کیسز درج ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چاروں کیسز زلے جکتیال کے مختلف مقامات پر درج ہوئے ہیں زلے کے کوٹلا مٹ پلی کتھلا پور اور ملیال سے تعلق رکھنے والے چار افراد حالیہ دنوں دوبائی سے برطانیہ کے تیارے میں وطن واپس ہوئے تھے ان چاروں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جن میں برطانیہ میں شروع ہونے والے نئی شکل کے کرونا وائرس پایا گیا جس پر ان چاروں کو ہیدراباد کے گچی بولی میں واقع ٹیمس ہسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ان چاروں سے ملاخط کرنے والے سولہ افراد کی شناخت کرتے ہوئے انہیں بھی نیمس ہسپٹل منتقل کر دیا گیا بھارتیا کسان لیڈر راکیش ٹکٹ اور تنظیم کے جنرل سیکریٹی یودوئر سنگھ تیرہ مارچ کو کلکتہ میں مہا پنچائت کی خیادت کریں گے یہ مہا پنچائت نندی گرام اور کلکتہ میں ہوگی میٹنگ سے خبل دانشوروں کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد پریس کانفرنس میں تفصیلات دی جائیں گی چھبیس مارچ کو کسان تنظیموں کی جانب سے بھارت بند کا اعلام کیا گیا ہے ملک میں کرونا وبا سے سب سے زیادہ متاثر رہے مہاراشتہ میں ایک مرتبہ پھر لاگ ڈاؤن کا خطرہ من رہنے لگا ہے جمعیرات کو ریاست میں کرونا کے ریکارڈ چودہ ہزار تین سو سترہ نئے عاملے سامنے آئے ہیں وہیں رازدھانی ممبئی میں ایدادو شمار پندرہ سو سے اوپر چلا گیا ہے ایسے میں ریاست میں پھر سے لاگ ڈاؤن کا خطشہ بڑھتا جا رہا ہے خود وزیرالہ ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ وہ آئندہ دو تین دنوں میں ریاست کے کچھ علاقے میں لاگ ڈاؤن نافذ کرنے پر فیصلہ کر سکتے ہیں اس درمیان اورنگاباد میں رات نو بجے سے صبح سات بجے تک لیمیٹڈ لاگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھی ہفتہ اور اتوار کو پورا لاگ ڈاؤن رہے گا موصلہ اطلاعات کے مطابق چار اپریل تک یہ محدود لاگ ڈاؤن رہے گا اس دوران صرف ضروری خدمات جاری رہیں گی وہیں ناکپور میں پندرہ مارس سے اکیس مارس تک مکمل لاگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے صرف ضروری خدمات کی ہی اجازت دی گئی ہے مہاراشتہ میں کورونا ویرس کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے ادھو تھاکرے حکومت نے اکولہ اور پربھنی میں بھی لاگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جمعیرات کے روز ناکپور میں لاگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور آج حکومت نے اکولہ میں جمعہ کی رات آٹھ بجے سے پیر کی صبح آٹھ بجے تک لاگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے اسی طرح پربھنی میں جمعہ کی رات بارہ بجے سے پیر کی صبح 6 بجے تک لاگ ڈاؤن نافذ رہے گا جبکہ پونے میں نائٹ کرفیو نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اوہد دیداروں نے بتایا کہ پونے میں رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا سکولز اور کالیجوں کو اکتیس مارت تک بند رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہوتل دس بجے سے صبح چھے بجے تک بند رہیں گے اور یہی اصول شاپنگ مالس اور سینما مالس پر بھی لاگو ہوں گے لالج پری بلا ہے پانچ سو روپیے کا لالج دکھا کر ایک شخص کے دیڑھ لاکھ روپیے لوٹ لیے گئے یہ واقعہ میسور کے کے آر نگر میں پیش آیا گنیش نامی شخص جس کا تعلق ہندو سور سے بتایا گیا ہے بینک سے دیڑھ لاکھ روپیے نکال کر جا رہا تھا کہ لوٹیروں نے سڑک پر پانچ سو روپیے کا نوٹ پھینکا اور دانستہ طور پر گنیش سے کہا گیا کہ اس کے پیسے گر گئے ہیں وہ جیسے ہی نوٹ لینے کے لیے جھکا اس کے ہاتھ سے رقم چھین کر لوٹیرے فرار ہو گئے کوارڈ ممالک کی اہم میٹنگ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی اس میٹنگ میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم نریندر موڈی امریکہ کے صدر جو بائیڈن آسٹیلائی وزیر اعظم اسکارٹ ماریسن اور جاپن کے وزیر اعظم یو شہدے شامل ہیں دنیا کے چار طاقتور جمہوری ممالک کے لیڈروں کی اہم میٹنگ میں کرونا ویکسن ٹیکنیکل سپورٹ آب و ہوا کی تبدیلی جیسے موضوع اہم رہ سکتے ہیں لیکن مانا جا رہا ہے کہ سب سے اہم موضوع چین کا ہو سکتا ہے کرونا کے ابتدائی دنوں اور پھر وبا کے دوران چین کے رکھ کی وجہ سے بین الاخوامی مشکلیں پیدا ہوئیں شروعات میں چین پر کرونا کی جانکاری نہ مہیا کرائے جانے کے الزام لگے اسے لے کر سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کھلے عام چین کی مضمت کی تھی پھر اپریل مئی دوہزار بیس میں چین نے ہندوستان کی سرحد کی تجاویزات کرنے کی کوشش کی جس پر شروع ہوا تنازہ حال ہی میں کچھ کم ہوا ہے جنوبی چین ساغر میں بھی چین مسلسل اپنی دادا گری دکھاتا رہا ہے سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سیویل ایوییسن نے سترہ ماہ سے بین الاخوامی سفر کی بحالی اور پوری مملکت میں ائرپورٹ مکمل کھول دینے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب نے انتیس جنوری کو اپنے سمندری زمینی اور ائرپورٹ بند کر دیئے تھے اور اپنے شہریوں کے لیے سفری پابندی اکتیس مارچ کے بجائے سترہ ماہ تک بڑھا دی تھی سعودی عرب نے مملکت میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا تھا امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر شراب پیکر گاڑی چلانے والوں کے ساتھ سفر کرنے والوں کو بھی جانا پڑھ سکتا ہے جیل زلے جگتیال میں نئی شکل کے مزید چار کرونا کیسز مہراشتہ میں کرونا کا خہر ایک دن میں چودہ ہزار سے زیادہ کیسز اور سعودی عرب میں سترہ ماہ سے بین الاخوامی سفر کی اجازت اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ